ہلو ویوورز آئی ایم سبا فرم زی ٹیو برز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی تو پھر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل آئیکن کو کلک کر دیجئے سامنے محترم آج میں ایک بہت اہم موضوع کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں اور جس کی آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے وہ ہے عدب اور احترام اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ عدب اور احترام یہ علم جو ہے انسان کو عدب اور احترام سکھاتا ہے اگر علم کے حاصل کرنے سے انسان باوجود ڈگری حاصل کرنے کے اس نعمت سے محروم رہتا ہے تو وہ یقیناً علم نہیں بحاصل کرتا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم پڑیا تے عدب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو سامنے محترم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ والا قد کرمنا بنی آدمہ کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو عزت پخشی ہے اور اس عزب کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کا عدب کرایا اور عدب کی یہ صورت سجدے کی صورت میں تھی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس سے آدم علیہ السلام کا عدب کرنا مقصود تھا اور ان کی برتری ان کی فضیلت ان پر ظاہر کرنا مقصود تھی تو روز اول سے ہی عدب سے بات آ رہی ہے اور جس نے جو کچھ بھی سیکھا وہ عدب سے سیکھا تو اسلام پر عمل کرنے والا ایک کامل مومن اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ باعدب ہو جاتا ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں کالجوں اور تعلیم اداروں میں ہمارا بچہ عالی تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے لیکن جب ہم اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں جب اس کے کردار کو دیکھتے ہیں اس کی گفتگو کو دیکھتے ہیں اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ رویوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ نوجوان پڑھا لکھا ہے یا اس نے تعلیم حاصل کی ہے آخر کونسی ایسی شئے ہے وہ کونسی ایسا پہلو ہے جسے ہم اگنور کر رہے ہیں اور جس کی آؤٹپٹ میں ہمیں وہ مطوبہ نتائج نہیں مل رہے آئیے بات کیجئے اس موضوع پر میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا کہ ہمارے تعلیمی داروں میں ہمارے بچے کو وہ عدب کیوں نہیں مل رہا آج اس کے بارے میں علامہ اگبال لکھتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھلائے کہ اس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی تو جناب عدب پر میں کچھ اپنے موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں عدب کرنا سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم سے جو انہوں نے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی اس میں عدب سکھایا ہے ایک چیز ہے علم اور ایک ہے تعلیم تو جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ علم اور تعلیم میں یہ فرق ہے کہ علم میں اگر تربیت سے تیلے لی جائے یعنی کہ تربیت سے وہ علم جو ساتھ کے ساتھ تربیت بھی ہو تو اس کو تعلیم کہتے ہیں علم کا مطلب ہے جاننا کسی چیز کے بارے میں جاننا انفارمیشن یعنی آپ کے پاس انفارمیشن ہے جیسے آپ نیٹ پہ جائیں تو فلڈ آف انفارمیشن ہے ہر چیز کے بارے میں معلومات موجود ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جو معلوم ہے اس معلوم کو پا لینے کا نام جو ہے وہ تعلیم ہے یعنی اس علم پر عمل کرنا نہ سکھلایا جائے اب جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی یعنی جو نالج دیا جا رہا ہے اس نالج پر عمل کرنا بھی سکھایا جائے کہ جو اچھی بات آپ نے سیکھی ہے اس اچھی بات پر عمل بھی کیا جائے تو وہ علم زندہ ہو جاتا ہے ادروائز اچھی باتیں کتابوں میں موجود ہیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں لیکن وہ بے جان ہیں ان میں جان کیسے ڈلے گی جب ان باتوں کو ہم سیکھنے کے بعد اپنی ذات میں زندہ کریں گے اس سے ہم علم کو زندہ کریں گے تو علم کا اتنا حصہ ہی علم کہلانے کا حق دار ہے جتنے حصے پر ہم نے عمل سامنے مطلب بات کر رہے تھے عدب کے حوالے سے اور یہاں پر میں ایک قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سے کچھ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ احزاب آیت نمبر ٹرپن تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی عدب سکھا رہا ہے مسلمانوں کو عدب سکھا رہا ہے اپنے نبی کا عدب کیسے کرنا ہے تم نے ارشاد باری تعالی ہے کہ اے ایمان والو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو وہاں جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراں منتشر ہو جایا کرو وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو یقیناً تمہارا ایسے دیر سے بیٹھنا بیٹھے رہنا نبی کرم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اور جب تم ان ازواج متاہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پسے پردہ پوچھا کرو یہ عدب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے اور تمہارے لیے ہرگز جائج نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابت تک ان کی ازواج متاہرات سے نکاح کرو بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے جی سامنے محترم مذکورہ بالا آیات آپ نے سنی کہ اس میں اللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جانے کا عدب سکھلا رہا ہے کہ جب ان کے گھر جاؤ جب تمہیں کھانے کے لیے بلائے جائے تو جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے اس سے پہلے مت جایا کرو اور جب کھانا کھالو تو وہاں پر بیٹھ کر آپس میں بات چیت نہ شروع کر دیا کرو کہ اس سے میرے محبوب کو تکلیف ہوگی اور وہ آپ کو وہاں سے اٹھ جانے کے لیے کہتے ہوئے شرماتے ہیں تو یہ کس قدر دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں تو اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال ہی غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو تو سامنے محترم یہاں پر جب بارگاہ نبوت میں تمہیں بلائی جائے اور گفتگو ہو تو اپنی آوازوں کو پس رکھا کرو ایک اسی طرح کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سامات کم تھی یعنی وہ اونچا سنا کرتے تھے اور یہ فطرتاً یہ بات ہے کہ جو اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا ہے اب اس کے خیال میں کہ باقی لوگ بھی اس کی آواز کو نہیں سن پا رہے ہوں گے تو اس بیماری کی وجہ سے وہ جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اونچی آواز میں بات کی تو ادھر سے یہ وحی آئی کہ اپنی آوازوں کو پس رکھو اور اس بات کا سننا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ وہ سامات سے محروم اس وجہ سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے لیکن اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اپنی آواز کو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب ہو تو اپنی آوازوں کو پس رکھو تو صحابہ اکرام جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے تو اپنی آوازوں کو پس رکھتے اور خاموشی ہوتی اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے وہ جواب نہیں دیتے تھے بہت ہی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں تشریف رکھتے علامہ ایک بال لکھتے ہیں کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں جی اس پہ مزید بات جاری رکھیں گا